موسیقی لیکن ان بیماریوں سے گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے سمیہ پر علاج سے ان روگوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے آج ہم آپ کو ہمارے خاص پروگرام سوراج صحت میں دمہ اور سواس جیسی بیماری اور اس سے بچنے کے اپائیوں کے بارے میں بتائیں گے دمہ اور سواس روک کو بار بار ہونے والی آپ کو بتا دیں کہ گھبرہت ساس لینے میں تکلیف سینے میں جکڑن اور خاصی سے پہچانا جاتا ہے خاصی کے کارڑا فیپڑے میں کف نکلنے لگتا ہے لیکن جو کف کو ختم کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے دمہ کے لیے انوانشک اور پریابرڑی کار کو کچھ ذمہ دار مانا جاتا ہے جس کا وقت کے ساتھ اور ساتھی ساتھ اسپائرومیٹری کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے 1970 کے بعد سے آج کے دور میں اسطما کے جو روگی ہیں وہ تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور سوراج صحت میں آج ہمارے ساتھ رائیپور سٹوڈیو سے جڑ گئے ہیں ڈاکٹر گریش اگربال جو دمہ اور شوانس روک کے بڑھ سے سکتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دمہ آخر کیا ہے آم لوگوں کی بھاشا مگر اسے سمجھنا چاہیں تو وہ کس طریقے سے آپ اسے پرپاست کریں سب سے پہلے تو تھنکیو یہاں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اسطما جو کی کومنلی ہر آدمی اسے دمہ کے نام سے کہتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اسطما اور دمہ کے مریضوں کے بیچ میں اسطما وہ بیماری ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ جس میں انوانشک کارن بھی ہوتے ہیں اور پریابارن کارن بھی ہوتے ہیں دمہ پیورلی پریابارن یا سموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے بولچال کی بحثہ میں دونوں کو ہم سیم کہتے ہیں لیکن دونوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اسطما کے مریضوں میں جب کبھی ہم دوا دیتے ہیں جسے ہم عام طور پر پوم کے انیلر کہتے ہیں اس کا ریزلٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ سانس کی نلی میں جو جکڑن ہے وہ کھل جاتی ہے اور سمیے کے ساتھ اسطما کے مریض کو اگر دواوں پہ ہم کنٹرول رکھیں تو ہم اسے بینا دواوں کے بھی رکھ سکتے ہیں بیڈی سیگریٹ پینے کی وجہ سے یا پریابارن میں پردوشن کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے سانس کی نلی میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسے ہم دمہ کہتے ہیں جب کبھی ہم تھییٹر جاتے ہیں مووی دیکھنے کے لیے تو اس میں انٹرول میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیڈی سیگریٹ تماکھو چھوڑنے کا ایڈویٹیزمنٹ آتا ہے اور اس میں ایک ایڈویٹیزمنٹ کے کلپ میں رہتا ہے ایمفائزیما لکھا ہوا آتا ہے ایمفائزیما ایک پرکار کا دمہ ہے جو کی بیڈی سیگریٹ یا پریدوشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں دوائیوں کا اثر بہت کم ہوتا ہے تو یہ دو چیزوں میں ایک بیسک ڈیفرینس ہے اسما کے مریض دواؤں کے ساتھ آجیون نورمل ویتیت کر سکتے ہیں دما کا مریض کا بیماری سمیں کے ساتھ بڑھتا ہے دوائیوں کا اثر اس میں کم ہوتا ہے اگر لکھر کی بات کریں کہ دونوں کے لکھر بلکو سیم ہوتے ہیں اسما کا جو آنسٹ ہے کہنے کا مطلب ہے اسما جو پہلی بار دیکھنے کو ملتا ہے وہ بچوں سے لے کر تیس سے چالیس سال کی عمر تک دیکھنے کو ملتا ہے جہاں تک دما کی میں بات کروں تو دما یوشولی ساٹھ سال کی عمر سے دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ہی بیماریوں میں خاسی ساز بھرنا ایج کا انتر ہے تو دکٹر جس طرح سے آپ نے بتایا ہے دونوں ہی بیماریوں میں خاسی آئے گی ٹھیک ہے جی آپ خاسی کا ذکر کر رہے ہیں دونوں ہی میں خاسی آتی ہے دونوں ہی میں دم بھرتا ہے حپراسی لگتی ہے چلنے پھرنے سے خاسی کے ساتھ بلگام آ سکتا ہے اسما کے مریضوں میں خاسی کے ساتھ یا ساز بھرنے کے ساتھ ساتھ سردی جکام کی پریشانی کومن ہوتی ہے کئی بار تو یہ رہتا ہے کہ مریض کو اچھلی پریشانی سردی جکام کی وجہ ہے اور اس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے جو کی اسما میز ڈائیگنوز کیا جاتا ہے دکٹر جس سے کہے لمبی خاسی عام لوگوں کو ہوتی رہتی ہے سردی میں بھی لمبی خاسی چلتی ہے تو اس لمبی خاسی کو آدمی کس پر رہے لے حالان بھی کہا یہ جاتا ہے کہ دکھا لینا چاہیے جب لمبی خاسی آئے دکٹر کو سجیسٹ کر لینا چاہیے تو یہ لکھ سرد کس کے ہو سکتے ہیں اور کیا اس کے ترنت جا کے دکٹر کو دکھانا چاہیے جب بھی لمبی خاسی آئے یہاں پر دیری نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی رن ٹی پی جو کی سرکار کے دوارہ ٹی بی الیمینیشن پروگرام ہے اس میں یہ صاف صاف سرکار کہتی ہے کہ اگر دو ہفتے سے زیادہ خاسی ہے تو آپ کو ٹی بی کے الکشن ہو سکتے ہیں یہ ایک اویرنیس پروگرام ہو اور ایک اویرنیس لوگوں ہے لیکن اگر خاسی لمبی چل رہی ہے دو ہفتے تین ہفتے ہو گئے تو اس کے ایک کارن ٹی بی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جس میں کی نارمل وائرل انفیکشن کے بعد بھی دو ہفتے تک خاسی چل سکتی ہے اور دکٹر سردی زکام آسمان کی مریضوں میں لمبی خاسی ہو سکتی ہے جس میں زکام اور سردی سے خاسی کیا ہونے لگتی ہے یا سردی سے ایسا کیا ہو جاتا ہے جس سے زکام شروع ہو جاتا ہے یا خاسی شروع ہو جاتی ہے لیکن سب ہی کو ہوتی ہے یہ ہر سیزن میں دیکھیں جب کبھی سردی ہوتی ہے سردی بیسکلی ناک میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سائنس ہوتے ہیں چہرے میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں اسے بہت سارے ائر پاکٹس ہوتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے کی ہڈی ہلکی رہے اس ائر پاکٹ میں جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو سائنوسائٹیز بولتے ہیں سائنس میں جب کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے موسم بدلنے کی وجہ سے نارمل وائرل انفیکشن کی وجہ سے سردی ہو سکتی ہے سینس کے انفیکشن کی وجہ سے سردی ہو سکتی ہے جب یہ سردی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے خانسی پیدا ہوتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ناک کے رستے سے پیچھے سے گلے میں جو بھی انفیکشیس مٹیریل ہے وہ دھیرے دھیرے ریستہ ہے اس کی وجہ سے گلے میں خراش ہونا اور خانسی ہونا یہ بہت کومن بات ہے تو یوٹیلی آپ دیکھیں گے جب کسی بندے کو سردی ہے وہ اکثر کئی لوگوں کو خانسی کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے کئی لوگ صرف چھیکوں کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں لیکن کئی لوگ سردی اور خانسی دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں سردی خانسی کے مریض اگر لگاتار بنا ہوا ہے تو ان میں تینڈنسی ہوتی ہے کہ سانس کی نلی میں سکڑان ہو جائے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سردی خانسی کے ساتھ ہمیں سانس میں بھی دکت ہو رہی ہے دکٹر اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب خانسی آتی ہے لوگوں کو تو سب سے ایک مہین پرابلم ہوتی ہے کہ بلگم جمع ہو جاتے ہیں ان کے فیفڑوں میں تو وہ بلگم ختم کرنے کے لئے ٹیبلیٹس دی جاتی ہیں یا پھر شیرپ دی جاتی ہے تو یہ بلگم کا آتا کہاں سے ہے اور یہ بلگم کو جمع نہ ہونے دے اس کے لئے کیا کچھ اپائی کیے جا سکتے ہیں یا جو لوگ زیادہ بلگم نکلتا ہے ان کے لئے کیا کچھ اپائی یا علاج رہتا ہے اس کو ہم دو الگ طریقے سے دیکھیں سب سے پہلے چھاتی میں بلگم جمع ہونے کے جیسے میں نے ابھی کہا اگر سردی جو کام ہے تو ناک کے پیچھے سے گلے میں انفیکشنس مٹیریل بار بار رشتا ہے اور اس کی وجہ سے چھاتی میں بلگم جمع محسوس ہوتا ہے ایک وہ کارن ہوا دوسرا کارن اگر لنگز کا انفیکشن ہے تو اس میں ہم آم بھاشا میں بولتے ہیں کہ بلگم جم گیا ہے اس انفیکشن کو ہم نیمونیا کہتے ہیں نیمونیا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اگر سردی جو کام کی وجہ سے چھاتی میں کنجیشن ہو رہا ہے تو اس میں ریلیو جلدی ملتا ہے لیکن ڈاکٹر لنبی میماریاں ہوتی ہیں جس میں جو کام اور خاصی جب لوگو بلگم جمتا ہے جیسے کی جی 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 آپ بتا رہے تھے جی جی کئی لمبی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ہمارا جو ساس کی نلی ہوتی ہے وہ ایب نورمل طریقے سے بڑی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں برانکیاک ٹیسیس ویسے مریضوں میں بار بار انفیکشن ہونے کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے بار بار بلگم جمنے کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے ڈاکٹر جیسے کی لوگ کہتے ہیں جو کام اور جب خاصی آتی ہے سردیوں کے موسم میں سب سے زیادہ سردیوں کے موسم میں یہ لوگ کرسط ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیبلٹ مطلق کوئی کہتا ہے ٹیبلٹ لوگ کوئی کہتا ہے مطلق کوئی کہتا ہے زکام لگ جاتا ہے تمام ساری چیزیں ایسے میتھ چلتے ہیں تو واقعی جب آپ کو خاصی آزکام ہو تو آپ کو ٹیبلٹ لینی چاہیے اس پیشلی زکام کی میں بات کروں تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زکام جو ہے وہ ایک وائرل انفیکشن ہے وائرل انفیکشن کا اپنا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جب تک وائرس آپ کے شریر میں ایکٹیو رہتا ہے نورملی وہ پانچ سے ساٹھ دن کا سمیہ ہوتا ہے ان پانچ سے ساٹھ دن کے سمیے میں اگر کسی مریض کو سردی جو کام کی وجہ سے بہت زیادہ نیزل کنجیشن ہو رہا ہے ناک ایک دم چوک ہو گئی ہے تب ہی وہاں پہ ہمیں جو ناک کی چوکنگ یا جمعے بلگم کو ہٹا سکے اس کی ہمیں دوا دینی ہوتی ہے نورملی ادر وائز دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مطلب ایک سمائے پیریڈ کا انتظار کیا جا اس کے بعد وہ خود ہی ختم ہو چاہتا ہے جو وائرل ہوتا ہے اس کے لئے جسے تو کام ہوتا ہے اگریکٹلی جی اور سگریٹ بیڑی پینے والوں کے لئے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ساس میں انہیں پریشانی ہونے لگتی ایک سمائے کے بعد تو یہ ایک ایسا کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر بلیب بھی نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ باب آتے ہیں جس کو جو ہونا ہوتا وہ ہوئی جاتا ہے تو کیا واقعی اس کے بعد ایسے کون کون سی سپتم دکھنے لگتے ہیں اس پیشلی جب ہم دھومرپان کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں جس کو ہونا ہوتا ہے وہ ہوئی جاتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن جب آپ یوبا وستہ میں سگریٹ پی رہے ہیں تو یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میرے کو نہیں ہوگا بلکل ظاہر ہے وہ ایک تینڈنسی ہوتی ہے اور اس میں میڈیکل کریٹیریاز بھی ہیں کہ آپ کتنے سگریٹ کتے سال تک پییں گے تو کتے پرتیشت لوگوں میں اس کے ایفیکٹ دیکھے جائیں گے لیکن جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اگر ان کا کنزمشن زیادہ ہے سگریٹ بیڈی پینے والے دن میں اگر پندرہ بھی سگریٹ پی رہے ہیں ان کا کنزمشن زیادہ ہے ان کے مقابلے سیم ایج گروپ کے آپ اگر آدمی سے ملیں گے تو اس کی ایکسرسائز کیپسیٹی اس کا فرتیلہ پن اس سے کہیں گناہ جادہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے جی ڈاکٹر دما آپ کو لیٹ سٹیج میں ہی پریشان کرے گا باقی سمیں بھی پریشان کرے گا لگاتار آپ خاصتے رہتے ہیں جس کو ہم سموکر سکاف کہتے ہیں دما نہیں ہوا ہے اسے لیکن وہ خاصی بلگم اس کو ہوتے رہتی تو وہ بھی اپنے آپ میں پریشانی ہے دنچریہ میں اور جیسے کہ جس بچوں کو آپ نے ذکر کیا تھا کہ انوانشک ہوتا ہے کسی کسی میں تو انہیں پمپ دیا جاتا ہے دمایا آستما میں تو کیا ان بچوں کو کہتے ہیں کہ پتیرودک شمتہ ان کی کمجور رہتی اس بجے سے ایسا ہوتا ہے ایسا بھی ذکر لوگ کرتے ہیں تو ان بچوں کو سٹارٹنگ سے کیا انہیں زیادہ پیمپر کر کے رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک کارڈ رہتا ہے کہ دھول مٹی سے ان سب سے دور رکھ کے اتنا پیمپر کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سامنے بعد پھر ان سب چیزوں سے گرسیت ہونے لگتے ہیں یا پھر تھوڑی سی دھول سے یا ان سے انیفیکشن ہونے لگتا ہونے یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا کیونکہ بچوں میں پانچ سال کے نیچے عمرہ بچوں میں ہر پندرہ بیس دن میں سردی جو کام ہونا بہت کامن بات ہے کیونکہ ان کی پرتیرودک شمتہ کافی کام ہوتی ہے وائرس کو لے کے اور سردی جو کام نورملی وائرس سے ہوتا ہے عام طور پہ جب بھی سردی جو کام اتنا ہوتا ہے ماباب پریشان ہوتے ہیں اور موسٹ آف دے ڈاکٹرز انہیں نیبولائزیشن تھیرپی دے دیتے ہیں کہتے ہیں بھاپ لے لو جی دوہ ڈال کے سردی جو کام کے لیے نیبولائزیشن یا بھاپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس پہ کام ہی نہیں کرے گا پانچ سال کے بعد ان بچوں میں نورملی سردی جو کام کی تنڈنسی کم ہو جاتی ہے کچھ پیرنٹس جن میں ایسما کی بیماری ہے ان بچوں میں ایسما ہونے کی تنڈنسی سب سے زیادہ پانچ سال تک کمرہ میں ہوتی ہے اور اسی کنفیوزن میں کہ یہ سردی جو کام نورمل ہے یہ ایسما ہے نیبولائزیشن کا پریوگ ہوتا ہے تو ان سے سوال پوچھ لیتے ہیں رویت اپنا سوال کریں دوکٹر سے سر نمستے میرا سوال یہ تھا کہ سر مجھے کف کی سمسچہ بنی رہتی ہے سردی ہو برسانت ہو یا گرمی بھی ہو تب بھی مجھے کف لگتا رہتا ہے کافی سمسے سمسچہ ہے تو کیا دکت کیا ہے رویت اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کسی وجہ سے الیرجی ہو اور لگاتار آپ کو وہ الیرجی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پریشانی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ایک چیز کا دھیان دینا میں چاہوں گا درشک دھیان دیں عام طور پر پیشنٹ میں سے یہ پوچھتے صاحب ہم کیا کھانے میں کھائیں اور کیا کھانے میں نہیں کھائیں فوڈ الیرجی یا کھانے پینے سے الیرجی بہت ریئر ہے بہت کم لوگوں کو ایکچولی کھانے پینے سے الیرجی ہوتی ہے یہ ایک دھارنا ہے جو کہ گلت ہے کہ میرے کوئی ان کھانے سے یا تھنڈی کیس کھانے سے پریشانی ہوتی ہے آپ کو کسی دوسری وجہ سے الیرجی ہے تھنڈ اس چیز کو بڑھا دیتا ہے یا تھنڈی کیس بڑھا دیتی ہے بچوں میں پھر بھی فوڈ الیرجی کومن ہے بڑوں میں فوڈ الیرجی کومن نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک درسک اور جڑ گئے ہیں وہ پالسی ہیں فیزا فیزا اپنا سوال کریے جی میں بول رہی ہوں مجھے ناؤ سال کی امار ساتھ ترمہ ہے جی جی تو کیا کہتے مجھے بہت پروبلم ہوتی ہے ساتھ جیوں میں اور مطلب یہ تھنڈی چیزیں تو کچھ بھی نہیں کھا پاتی ہوں اور تھائرائٹ بھی مطلب یہ کرایاں تک تھائرائٹ بھی ہے تو اس کے تھائرائٹی گولی لیتی ہوں تو مطلب یہ کونسی والی گولی جو بھی مطلب ڈاکٹر لوگ لکھتے ہیں جارہا تبیت پڑھ جاتی ہے تو تو وہ گولی کھا لیتی ہوں تو اس کے وجہ سے آج کل مطلب دکت ہونے لگتی ہے یہ مطلب کل ایک ڈاکٹر کو دکھا ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ کی نلیا ہے وہ سکار رہی ہیں اور اس کے وجہ سے مطلب آپ کو یہ گردن میں درد جو بنا رہ رہا ہے کبیت گنڈے وہ گردن میں درد اس وجہ سے آپ کو بنا رہے گیا تو مطلب کچھ ایسی درائی بتائے جس سے مطلب مجھے ایک دیکھیں آپ کی پریشانی کو میں دو حصے میں الگ باٹھ دیتا ہوں ایک آپ کا اسثمہ جو آپ کے نو سال کی عمر سے بنا ہوا ہے اور دوسرا آپ کا اسثمہ جو آج تک آپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے آج تک جو آپ کو اسثمہ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اسثمہ دوہ پروپر نہیں لینے کی وجہ سے یا کسی پرکار سے الیرگی آپ کو لگاتر بنی ہوئی یہ وہ ایک کارن ہو سکتا ہے اگر آپ کا تھائرائٹ کنٹرول نہیں ہے تو وہ اسثمہ کو بڑھا کے رکھ سکتا ہے اگر آپ کا وزن جادہ ہے تو وہ آپ کے اسثمہ کو بڑھا کے رکھ سکتا ہے اگر آپ کو ایسی ڈیٹی کی شکایت ہے تو وہ آپ کے اسثمہ کو بڑھا کے رکھ سکتا ہے تو کچھ بیماریت جو اسثمہ کو ٹھیک ہونے نہیں دیتی ان میں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اگر آپ کو ان میں سے کچھ نہیں جس طرح سے بات کرے رکھ ہمیں بتا رہے تھے کس طرح سے ٹی بی ہوتی ہے کس طرح سے اسثمہ اور کس طرح سے دمہ کے مریضوں کے لکھ دکھتے ہیں اور کیا اپائے ہوتے ہیں جس سے آپ ان سے چھتکار رہے یا فر نزات یا سات بیماری ہمیں پتا تک نہیں چلتا ہم انہیں سامان لکھ سمجھ کر انہیں اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے چاہے آپ کو زیادہ دنوں تک خاصی آرہی ہو سکتے ہیں اور ساتھ گھور رہی ہے کسی پرکار کے کوئی لکھ آرہ ہے جو بھی فیملی ڈاکٹر ہو یا نزی کی کوئی ڈاکٹر آپ کو چیک اپ ضرور کرانا چاہیے کیونکہ یہ کوئی بھی چھوٹی بیماری بڑا کارڈ بن سکتی ہے اور آپ کے لئے جان لے بہا بھی ثابت ہو سکتی ہے جب وہ سموکنگ یا ایسے دھمرپان کا تو آپ کے لئے آگے چل کے جو بیماری ہیں وہ کینسر یا پھر اس سے بھی بڑی کسی بیماری یا پھر آپ کو چھوٹی بیماری سے گھر سکتی ہیں جس سے آپ کا شریر دن بر دن کمزور ہوتا جائے نہ ہی آپ کو کیا علاج کرنا چاہیے تھائری کو کنٹرول کرنا ضروری ہے تھائری کو کنٹرول کرنے کا ایڈوانٹیج اسثما میں بھی ملتا ہے اسثما کی مریض کے لئے جیسے میں ان سے بات کر رہا تھا اگر آپ کو تھنڈ میں پریشانی بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسثما کا کنٹرول اتنا اچھا نہیں ہے اکثر مریض جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ پرابلم یہ رہتی کہ انہیلر یا پمپ جو ہم اسثما کے لئے دیتے ہیں وہ ایک مہنا دیڑ مہنا دو مہنا لے کے بند کر دیتے ہیں وہ کہتے ہمیں تو ٹھیک لگا ہم بند کر نہ ہوتا تین مہنے میں کم کرتے کرتے ہم ایک سٹیج پہ 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 سکتے ہیں جب ہم مریض کو یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ پمپ کی ضرورت نہیں ہے اب جب کبھی ایسا لگتا ہے ہفتہ پندرہ دن مہنے بھر میں طواب لے سکتے ہیں اس استما کے اس اس state کو controlled استما کہتے ہیں اور استما کا control ہی استما کا مول علاج ہے استما کو جڑ سے ہٹانا استما کا مول علاج نہیں ہے کیونکہ جڑ سے نہیں جاتا استما کا control اس کا مول علاج ہے کہ آپ نے لیکن علاج ہے یہ بھی سب کو پتا ہے جی ٹی بی کے لکشن کی اگر میں بات کروں تو ٹی بی میں خانسی کے علاوہ بلگم آنا بخار آنا جو کی پٹیکلرلی دوفیر یا شام کو آتا ہے کھانے پینے میں اکشا نہیں لگنا من نہیں کرنا کھانے پینے کا اور ویٹ لاؤس یہ مین اس کے ریزن ہوتے ہیں اگر آپ کا ٹی بی سیفڑے کو سنکرمیت کیا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کئی بار چھاتی میں پانی بھر جاتا ہے ٹی بی کی وجہ سے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خانسی آئے اس میں بلگم آئے لوگ اکثر کہتے ہیں سب میرے تو چھاتے میں پانی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ٹی بی کی وجہ سے میرے کو تو خانسی ہوئے گر کچھ بھی نہیں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ٹی بی نہیں ہو سکتا ٹی بی کا سنکرمن جب کبھی ہم خانستے ہیں ایسا مریض جس کے فیفڑے میں ٹی بی کا سنکرمن ہے اور اس کا علاج نہیں چل رہا ہے جب وہ خانستہ ہے تو ٹی بی کے کٹانوں اس کے خانسی میں نکلتے ہیں اور آس پاس کی لوگوں کو سنکرمن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور کولر ہمارے سے لیکن ان کولر کو لے لیتے ہیں ہمارے ساتھوں سیلندر ستنا سے جڑ گئے ہیں سیلندر اپنا سوال کرے جی سب یہ جاننا چاہتے ہوں کہ دو مہینے میں خانسی آتی رہتی ہے اس کا قائن کیا ہوا یا سردی جخام بھی ہو جاتی دو مہینے میں دو مہینے یا تیر مہینے میں سردی جخام یا خانسی آتی ہے آپ کی خانسی کا قارن آپ کی سردی جخام ہے شیلن جی آپ کی خانسی کا قارن آپ کا سردی جخام ہے جو ہر ڈیڑ دو مہینے میں آپ کو سردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو خانسی ہو رہی ہے ہر ڈیڑ دو مہینے تین مہینے میں سردی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ایک اور آپ نے ذکر کر رہے تھے بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے تو بیماری ایک اور ہے سوائن فلو جو کہ کہا جاتا اس کے سردی کے موسم میں تھوڑا سکری ہو جاتی ہے اس کے جو ہوتے ہیں ویشاڑو یا فریو کہے اس کے جو وائرس ہوتے ہیں وہ سکری ہو جاتے ہیں اور سوائن فلو کے بارے میں لوگوں کو کم ہی جانکاری ہے اور ایسے میں چونکہ بیماری تو آج کا نئے نئے نام اور نئے نئے بیماری آ رہی ہیں جو لوگوں نے پہلے سونی بھی نہیں تھی تو ایسے میں سوائن فلو کے کیا لکشتر ہو سکتے ہیں اور سوائن فلو سے بچنا کیلئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ ابھی حالی میں کئی اس کے پیسے ملے تو کئی لوگوں کی جان بھی سوائن فلو کی وجہ سے جا چکی ہے دکٹر سے ابھی ہم اور پوچھیں گے سوال لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دیلنگ دن چر رہا جو ہے اس میں اپنے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ پر دھیان دینا بھول جاتے ہیں اور ایسی بیماریوں کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں نظر انداز کرنا شروع کرتے ہیں جس کے بعد ہم ان بیماریوں سے گرسیت ہونے لگتے ہیں اور ہر بیماری کا کچھ نہ کچھ علاج ہوتا ہے پر بشرت ہے کہ آپ اسے سمیہ پر دکھائیں تب ہی اس کا علاج سمبہ ہے کوئی بھی بیماری جاننے با ہے لیکن اس کا علاج بھی ہے تو اگر بیماری کو آپ صحیح سمیہ پر ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہیں لے جاتے ہیں تو آپ کی بیماری کنٹرول کی جا سکتی ہے دوائیوں سے ہی کنٹرول کی جا سکتی ہے اور ایک آپ ہیلتی لائف جی سکتے ہیں پر آپ کو خود کو دکھانا ہوگا اور بیماری سے جس طریقے سے سوائن فلو کا جو وائرس ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے سوائن فلو کا وائرس بھی سب سے زیادہ خطرناک ہے سوائن فلو کی شروعات کہاں سے ہوئی آپ سب کو پتا ہے کہاں سے یہ وائرس آیا لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے اس وائرس کے لکشڑ کیا ہے آپ کو جلد ہی دکھانا ہوتا ہے سوائن فلو کا وائرس ایک ایسا موسم رہتا ہے ایک ایسا مہینہ رہتا ہے جب یہ سب سے زیادہ سکریہ ہوتے ہیں پر اس کا بھی علاج ہے اگر آپ صحیح سمائے پر سوائن فلو کو دکھائیں سوائن فلو کے کئی مریض ملتے ہیں جس کے بعد سواستہ محکمہ الڈ ہوتا ہے سوائن فلو کے مریضوں کو جو ہے اپچار جلد سے جلد دینا ہوتا ہے جس کے بعد ان کی جان بچائی جا سکتی ہے سوائن فلو جان لیوہ بیماری ہے اس میں کوئی سندھی نہیں ہے لیکن اس کا علاج ہے تو آپ سوائن فلو کا علاج صحیح سمائے پر کرا سکتے ہیں ساتھی ساتھ جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ دمہ اور ٹی وی کی جو مریض ہیں وہ کس طرح سے اپنے لکشر پہچان سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ استما جو ہے اس کے بھی علاج ہے اور اس کو بھی انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں پر سمیں رہتے آپ ہر بیماری کا علاج اویلیبل ہے پر آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں جرور سیکھ کرائیں اور ہمارے ساتھ ایک بار پر سے ڈاکٹر جوڑ کر رہے ہیں ڈاکٹر جس طریقے سے اب بات کر لیتے ہیں خرراتے سانس کا اٹھکنا آج سنو ہوتے ہیں سلیپ اپینیا یہ سلیپ اپینیا کیا ہے کیا وہی ہے یہ جس کے بارے میں لوگوں کو خرراتے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کیوں خرراتے لے رہو بیچار کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سونے کے بعد خرراتے لیتے ہیں اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی شروع ہو رہا ہے آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی آ رہا ہے محلہ میں بھی آ رہا ہے سلیپ اپینیا سلیپ کا مطلب نیندرہ آوستہ اپنیا کا مطلب سانس کا رکھ جانا سوتے سمیں اگر کسی دیکتی کی سانس رکھ جاتی ہے تو اسے سلیپ اپنیا کہتے ہیں سلیپ اپنیا کی بیماری خاص طور پر ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو بہت زیادہ موٹاپے سے گرسیت ہیں یا جن کے تھوڑی پیچھے کی طرف ہے یا جن کی گردن چھوٹی ہے یا جو لوگ ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر تھائیرائیڈ ایسے بیماریوں سے جوج رہے ہیں آپ نے ایک اچھا برشن پوچھا بچوں میں بھی آج کل دیکھا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بچوں میں موٹاپے کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کا سب سے بڑھا ریزن ہے پیکٹ فوٹس اور جنگ فوٹس دوسرا ریزن ہے ماں کا سنتوش ہونا کہ میرا بچہ تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہے وہ پوئی کوشش کرتی ہیں کہ دن بر اس کے موہ میں کچھ نہ کچھ ڈالر ہے اور اس کی وجہ سے اس کو موٹاپا پکڑتا ہے سلی پیپنیوں جیسے بیماری ہم نورملی کوئی بھی بیتی اسے سنسرلی لیتا ہی نہیں ہے کہ میرے کو نیند میں کیا پریشانی ہے میں تو جی بہت آرام سے سوتا ہوں میں تو دن میں بھی سو جاتا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سلما اپنے سوال کچھے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اسے کیسے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ پائیں یا پھر اس کا سولیشن کیا ہے کیسے وہ ان سے دور رکھ پائیں انہیں دو یا تین کا تقریبا تھائرائیڈ بھی ہے اور ہارٹ کی پیشنٹ بھی ہیں شاید وہ ایسا انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر